بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پرندو کے بادشاہ عقاب جب بڑا ہوتا ہے تو موز سے بچنے کے لئے کیا کام کرتا ہے عقاب کی عمر تقریباً ستر سال کے قریب ہوتی ہے اس عمر تک پہنچنے کے لئے عقاب کو سخت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے جب اس کی عمر چالیس سال ہو جاتی ہے تو اس کے پنجے گند ہونا شروع ہو جاتے ہیں جس سے وہ شکار نہیں کر سکتا اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر کے بڑھنے سے شدیر ٹیڑی ہو جاتی ہے اس کے پر بود باری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں جس سے عقاب کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سب مشکلات کے ہوتے ہوئے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں یا تو وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر تین مینے کی سخت ترین مشکت کے لئے تیار ہو جائے اس لئے وہ پادوں میں جاتا ہے اور سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر زور زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جڑ سے کارٹ لیتا ہے پھر جب اس کے نئے ناخن نکلاتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک بال اکھار لیتا ہے اس سارے عمل میں اسے پانچ ماہ کی تبیل تکلیف اور مشکت سے گزرنا ہوتا ہے پانچ مینے کے بعد جب وہ اڑان پڑتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم دی ہو اسی طرح وہ تین سال مزید زندہ رہ سکتا ہے دوستو حقاب کی زندگی اور ان ساری قانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے لیے اپنی زندگی کو بدلنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس زندگی سے بہتر زندگی گزار سکیں اگر زندگی کو بدلنے کے لیے ہمیں سخت جد و جد ہی کیوں نہ کرنے پڑے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اگر ویڈیو اچھی لگی تو میری چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ